کو یہ واضح ہونا چاہئے کہ اس کی منزل کیا ہے اس کا گول کیا ہے وہ کیا آسل کرنا چاہتا ہے اس کے روحانی گول کیا ہے اس کے جسمانی گول کیا ہے اس کے مالی گول کیا ہے اب آئیے ایک ایک گول کی تفصیل جانتے ہیں نمبر ایک امر بھر کے گول نمبر دو لمبی مدت کے گول نمبر تین درمیانی مدت کے گول نمبر چار سالانہ گول نمبر پانچ مہانہ گول نمبر چھے ہفتہ وار گول نمبر سات روزانہ کے گول اب آئیے ایک ایک تفصیل جانتے ہیں روحانی گول نمبر ایک حج کرنا نمبر دو نماز کی پابندی کرنا نمبر تین عمرہ کرنا نمبر چار ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا نمبر پانچ ترس دینا نمبر چھے حدیث کا مطالعہ کرنا نمبر سات لوگوں کو دین کی دعوت دینا نمبر آٹھ دینی کتب کا مطالعہ نمبر نو کسی عالم دین سے ملاقات نمبر دس گناہوں سے بچنا نمبر گیارہ رزق حلال کمانا اور کھانا نمبر بارہ خدمت خلق نمبر تیرہ مذہبی رسالوں کا مطالعہ اگلا نمبر ہے جسمانی گول نمبر وان روزانہ ورزش کرنا نمبر دو کھیل نمبر تین وزن میں کمی کرنا نمبر چار بہتر اور کم خورا کھانا نمبر پانچ سگریٹ چھوڑنا نمبر چھے سلانہ چیک اپ کرانا آگے پیشہ ورانہ گولز نمبر ایک کاروبار نمبر دو ملازمت نمبر تین سمیدارہ نمبر چار سنتکاری نمبر پانچ آرٹسٹ نمبر چھے وکیل نمبر ساتھ تیچر نمبر آٹھ ڈاکٹر نمبر نو چالیس سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا پریزنٹ بننا نمبر دس اگلے سال ترقی کرنا نمبر گیارہ آپ نے گھر کا تبادلہ نمبر بارہ آپ نے پسند اور مزاج کے مطابق پیشہ اختیار کرنا نمبر تیرہ اپنا ریسٹورنٹ کھولنا نمبر چودہ اپنے ہلکے کا ٹاپ سیلزمین بننا نمبر پندرہ اپنے باس کی جاب کرنا نمبر سولہ ملازمت چھوڑ کر اپنا کام کرنا مالی گول نمبر ون عام دن میں اضافہ کرنا نمبر دو اخراجات پر کنٹرول کرنا نمبر تین پانچ سال میں مالی خوشحالی نمبر چار گھر خریدنا نمبر پانچ گاڑی خریدنا نمبر چھے موٹر سائیکل خریدنا نمبر ساتھ سکیمتی سٹیریو خریدنا نمبر آٹھ پراپٹی خریدنا نمبر نو کرز ادا کرنا نمبر دس گھر میں باتھروم کا اضافہ کرنا نمبر گیارہ اچھے علاقے میں جانا نمبر بارہ گھر بدلنا آپ کو جتنی دولت چاہئے اس کو پورے حساب سے ہنسوں میں لکھ لیں اس بات کی بھی وضاعت ہونے چاہئے کہ ہر ہفتے اور ہر مہینے میں کتنی رقم درکار ہوگی تاکہ کل رقم جمع کی جا سکے آپ جس طرح کے گھر میں رہنا چاہتے اس کی پوری تفصیل لکھیں اگر ہو سکے تو کسی آرکیٹیکٹ سے اس کا نقشہ بھی بنوا لیں اس کو کسی ایسی جگہ لٹکا دیں جہاں روزانہ اس پر آپ کی نظر پڑتی رہے اس گھر کے لیے جتنی رقم آپ خرچ کرنا چاہیں گے اس کی مقدار بھی درج کر لیں اس گاڑی یا ان گاڑیوں کی تفاصیل بھی لکھیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونا چاہیں ان کی تصاویر کھاٹ کر اپنی میز پر اپنے سامنے سجا دیں آپ اپنے پیشے یا وہ کام جو آپ کا ذریعہ عامدن ہے اس کی تفصیلات لکھیں پھر اس پیشے میں ایسا شخص ذہن میں لائیں جو اس کام کا ماہر یا کامیاب ترین شخص سمجھا جاتا ہو پھر ایک مقدد مدد مقرر کریں آپ اتنی مدد کے اندر اس شخص جیسا یا اس سے بڑھ کر بننا ہے اگلے نمبر تفریق ہل ہر روز فارق وقت گزارنے کا اچھا طریقہ اختیار کرنا پہاڑی علاقے کی سائر نمبر تین پاکستان کی سائر نمبر چار دنیا کھومنا نمبر پانچ غروب یا تلو اختاب کا نظارہ کرنا نمبر چھے پکنک پارٹی نمبر سات دوستوں سے ملکات نمبر آٹھ پارٹی کرنا نمبر نو اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا نمبر دس کسی تفریح مقام کی سائر نمبر گیارہ ناولوں کا متعلیہ نمبر بارہ محفل سما نمبر تیرہ مشہرہ میں شرکت اگلے علمی یا ذین گول نمبر ایک تعلیم حاصل کرنا نمبر دو کوئی خاص امتیان دینا نمبر تین نیا ہنر یا فن سکھنا نمبر چار ٹھوس متعلیہ نمبر پانچ علمی محفل میں شرکت نمبر چھے کسی اہل علم سے ملکات نمبر سات کوئی زبان سیکھنا نمبر آٹھ مسوری سیکھنا آگے خاندان کے گول نمبر ایک بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت نمبر دو خاندان کے ساتھ وقت گزارنا نمبر تین بچوں کے ساتھ کھیلنا نمبر چار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جانا آگے ذاتی بہتری اور ترقی رزانہ ایک نیا لفظ سیکھنا نمبر دو پڑھنے کی رفتار تیز کرنا نمبر تین وقت کا بہترین استعمال کرنا نمبر چار رسالوں کا متعلیہ نمبر پانچ خرمہ سیلف ہیلپ کی کتاب کا متعلیہ نمبر چھے کسی عادت پر کنٹرول نمبر ساتھ اچھی عادت اپنانا نمبر اٹھ سیمینار اٹنڈ کرنا نمبر نو گسہ کنٹرول کرنا نمبر دس نئی زبان مثلاً عربی سیکھنا سوشل گول نمبر ایک عزیز و اقارب سے ملنا نمبر دوار ماں ایک نیا دوست بنانا نمبر تین الیکشن لڑنا نمبر چار کسی عام کلپ کا میمبر بننا نمبر پانچ دوستوں کو چائے پر بلانا اگر آپ خیر شادی شدہ ہیں تو اپنے جیمن ساتھی میں جو خصوصیات آپ چاہتے ہیں ان کی تفاصیل بھی لکھ لیں اس میں ہر طرح کی تفصیل شامل ہونی چاہئے مثلاً کردار کی خوبی تعلیم اور جسمانی مناسبت وغیرہ یہ لکھنے کے بعد آپ اپنی خوبیاں جو آپ میں موجود ہیں یا وہ خوبیاں جو آپ کے خیال میں آپ میں اس طرح کے جیمن ساتھی کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے ہونا چاہئے لکھ لیجئے یہ بات ذہن شین رہے کہ شادی ایک ایسی دورائی سڑک ہے جس پر چلنے کا آپ اور مرضی دونوں کے لیے برابر ہے آگے رہے ہیں متفرق گولز ہر دل عزیز بننا نمبر دو لوگوں سے تعریف و تحسین کروانا نمبر تین بڑھاپے میں تھا فض نمبر چار شان و شوقت نمبر پانچ عزت و اتران نمبر چھے آرام آپ اپنے روزانہ چوبیس گھنٹے گزارنے کے طریقے کو بھی تحریر کریں اس کے آپ تین اسے کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے آرام آٹھ گھنٹے کام اور باقی آٹھ گھنٹے فارق وقت جو تفریح مطالعہ یا ملنے چلنے میں صرف کیا جا سکتا ہے آپ ہر آٹھ گھنٹے گزارنے کی مکمل تفصیل جدہ جدہ تحریر کریں آپ نے فارق وقت سے ایک گھنٹہ مطالعہ کے لیے مقصود کریں اور ایسی تحریروں کا مطالعہ کریں جو آپ کی سوچ کو مصبت اور تعمیری بنائیں اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیشے سے مطلقہ کو تک پڑیں